آہ وکاس بھئی آہ داف سلام علیکم اسمان بنائی پھر زمین بنائے اچھا آپ ملتے جال رہے ہیں پہلے اسمان بنائے پھر زمین بنائے پھر زمین بنائے پھر سے ستر پھر زندگmaking ساتھ کے بھی جاتے ہیں ستر کی کیون سی تھی سیوٹی نائن سیوٹی نائن انہتر کی انہتر پہ جل دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے آسمان انایا یہ لے پکڑے ہیں سر پہلے آسمان لے لیتے ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا بھائی وکات بھائی آپ سوچیں آپ کے سامنے آیت ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا اللہ نے اس کو بنانے کے بعد اس کی چھت اوپر اٹھائی اس کا توازن قیم کیا درست کیا اس کی رات کو ڈھانکا اس کا دن نکالا پھر اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا وَالْعَرْضَ بَعْدَ زَالِكَ دَوْحَا آپ اس کو مانتے ہیں ایک منٹ پہلے اللہ نے یہی کہا شروع ہو جاتی ہے اَنْتُمَ شَدُ خَلْقًا أَمِ سَمَا یہاں پر خلق پیدائش کیلی بولتا ہے دوسری پیدائش کیلی یہ عرض کے اوپر عرض کے اوپر عرض کے اوپر جو ہے وہ کہاں پہ کریئٹ خلق آیا عرض کے اوپر تو خلق آیا ہی نہیں ایک و ایک منٹ بھائی آپ ایک ٹاپک کو چھوڑ کر دوسرا میں کھولیے یعنی ٹاپک آپ نے دیا میری جان کے ٹوٹے ٹاپک آپ دے رہے ہو خلق کا ورڈ آپ نے بیچ میں ڈالیا ٹاپک کو آپ نے دیا میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خلقہ پیدائش کیلی آیا تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پیدائش مشکل ہے یا زمین کی اسمان کی تو پیدائش صاحب نے ہو گیا بناہا اس نے بنایا اسمان کو ربعاصم کہا پھر اس کا چھت اٹھایا پسوواہا اس نے برابر کیا چھت کان سے اٹھایا چھت کان سے اٹھایا جہاں پر آپ لوگوں نے بھی کہنا یہ دونوں ملی ہوئی تھی اللہ نے دونوں جباہا ہے وہ کہیں ہو رہے ہیں یہ چپٹر نمبر سیونٹی نائن ہے وہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون ہے اس چپٹر میں اللہ نے اسمان کہاں سے اٹھایا کیونکہ زمین تو ابھی بنایا نہیں زمین تو تیسری آیت کے بعد بنایا تو جب زمین بنایا نہیں تو اسمان کی چھت کو کہاں سے اٹھایا بات سمجھا کرو آپ بیجو بیج میں ایسا مت کرو بھائی ایک سیکن بھائی ایک سیکن نا آپ اٹھا رہے ہیں زمین اسمان کو آپ نے یہ والی آیتیں کھلوائی ہیں میں نے ابھی تک یہ دکھائی نہیں تھی یہ میں نے اینڈ میں دکھانی تھی کہ قرآن میں کنٹر اڈکشن ہے لیکن چھوڑے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں پہلے اسمان کو بنایا اس کے بعد اس کی چھت کو اٹھایا پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا تو چھت آسمان کی چھت کو اٹھایا کہاں سے جب زمین کو بنایا ہی نہیں تو یہی تو اللہ کی زمین ایک منٹ میں بتا لیتا ہوں بھائی پوری تفصیل کے ساتھ ایک منٹ سبرتا ہوں اس کا چھت اٹھایا ایک منٹ بھائی دیکھو یہ آپ سمجھے نا میری بات عرض بنی نہیں ہے آپ کو آج آسمان کو اٹھا لی ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہے نا سمجھ مجھے بیٹ اچھا ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں بولیں بولیں ایک منٹ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کے رات کو تاریخی بنایا وَأَخْرَجَ دُحَاها اور دین کو روشن منایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها اور ان سب کچھ کرنے کے بعد زمین کو بچھایا اَخْرَجَ مِنْهَا نِكَالَ اس زمین سے مَا آہا پانی وَمَرْعَاها اس کے چارہ ان سب کچھ کرنے کے بعد زمین بچھ گئی ہے ختم ختم زمین بچھ گئی ہے اب مجھے بتاؤ اچھا اب صورتی اب صورت میں جائیے پہلے اس کو تو سمجھا دو پھر دوسری صورت میں چلیا نا اس کو تو سمجھا دو یہ آپ نے چھ آئیتیں پڑھیں ہیں مجھے یہ چھ آئیتیں پہلے سمجھا دو یہاں سے اللہ نے آسمان کو بنایا پھر اس کی چھت کو اٹھایا پھر اس میں رات کو بنایا اس کے بعد زمین کو بچھایا تو چھت کو کہاں سے اٹھایا جب عرض آباد ازالی کا ہے تو پھر آسمان کو جب زمین بنایا نہیں زمین بچھایا نہیں تو بھئی آسمان کو کس جگہ سے اوپر اٹھایا یہ سمجھانا ہے آپ نے اور زمین اور زمین ہائی نہیں ایڈم زمین ہائی نہیں تو یہ دن اور رات کہاں پہ ہو رہی ہے بینگو بابا جی کا ٹھلو وہ بھی پوچھ لے ذرا یہی غلطی کر رہے ہو نا اللہ نے چھت اٹھایا پسوہا زمین سے اٹھایا دونوں کو کلوایا جدہ کر رہایا زمین اور عطمان کو جدہ کر رہایا بھئی زمین تو ابھی بنایا نہیں ابھی تو زمین بنایا نہیں زمین تو اب بعد ازالی کا اس کے بعد بنایا ایک منہ بھائی ایک سیکن ایک سیکن اب میرے سوال کو پہلے سمجھو تم سوال سمجھتا نہیں بولتے جاتے ہو تمہارے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے یہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے نا وال عرض آباد ازالی کا اس کے بعد زمین کو بچھایا کہہ رہا نا کہہ رہا نا وال عرض آباد ازالی کا ایک منٹ ایک منٹ بھائی یہاں تو بنانا نہیں یہاں نے صرف بچھایا نا تو اللہ نے زمین پہلے بچھایا زمین کہاں پہ بنایا تم نے کہا تھا کہ پہلے اسمان کو بنایا ابھی تم نے کیا بولا تھا پہلے اسمان کو بنایا ہمیں یہ ایک منٹ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے زمین پہلے بنایا اسمان پہلے بنایا اللہ نے اسمان پہلے بنایا بنا ہوا دونوں ساتھ تھا جو آپ لوگوں نے ابھی صورتی انبیاء کی جو اللہ نے زمین پہلے بنایا یا آسمان پہلے بنایا بھائی آپ نے آتے ہی سٹریم آسمان پہلے بنایا بہترین اگر اللہ نے آسمان پہلے بنایا تو اس کو اٹھایا کہاں سے کیونکہ زمین تو بن ہی نہیں بھائی تم ان باتوں میں آپ مت پڑھئے میں آپ کو ایسی آیت دکھا ہوں دنیا ہے کہ اب مجی بتائیں سکتے ہیں یہ تکرین ہو گیا نا یہ تکرین ہو گیا نا یہ تکرین ہو گیا اچھا آپ ایسا کرو سورتی پوچویلت سورتی پوچویلت جو ہے وہاں جائے میں آپ کو سمجھا رہے تھا وہاں زمین کی بنا نہیں یہ والی آیتیں آپ لے کے آئے اور میں نہیں میں وہی پہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے مجھے وہاں سے موف کر کے یہاں پہ لے کے آئے آپ مجھے بولے کہ اسمان اللہ نے پہلے بنایا زمین بعد نے بنایا اب میں نے یہ والی ابھی تک اس لیے نہیں دکھائی تھی کہ جب انڈ آف دا سٹریم سے پہلے میں نے دکھانی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے مومینوں کے پاس کانسر نہیں ہے آپ جو مجھے حجت دے رہے وہ اپزٹ دے رہے ہو آپ کے جو تفسیر رائٹر ہیں انہوں نے اپزٹ تفسیریں لکھیں ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے تفسیر رائٹروں نے کیا لکھا تفسیر رائٹر جو آپ بولنا چاہ رہے ہو وہ اس کے اپزٹ بولتے ہیں اینی آو کیوں اپزٹ بولتے ہیں کیونکہ اٹھایا ہے اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں ارث پہلے بنیئے اسی لیے آسمان کو اس کے اوپر سے اٹھایا ہے اسی لیے جو آپ حجت دے رہے ہو وہ غلط دے رہے ہو زمین کو بعد میں دہاہا کیا گیا ہے سو آپ کی حجت ہی اپوزٹ ہے لہذا آپ زندگی میں کبھی جیت نہیں سکتے اس حجت پہ کیونکہ جتنے آپ کے تفسیر ریٹرز ہیں وہ اس کے اپوزٹ لکھ رہے ہیں آپ سٹوپڈ ہیں سر کیونکہ آسمان کو اٹھانے کے لیے اٹھانے کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے ورنہ آسمان کہاں سے اٹھایا بھئی ایک میڑے یار آپ نہیں سمجھ پائے یہاں پر زمین بچانے کی بات ہو رہے ہیں اس لیے کہ جو پیچھی آیات ہے اس کے نا تو زمین پہلے بنی ہے یا آسمان پہلے بنی ہے آپ نے میرے دو دفعہ بھی بولا ہے سٹریم میں کہ آسمان پہلے بنے ہاں یہ تو پہلی بنایا آسمان اللہ تعالیٰ نہیں نا تو اٹھایا کہاں سے یہاں پر بچانے کی بات ہو رہی ہے میرے بھئی آرے بچانے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے آسمان کے اٹھانے کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ کیا بے وکوفی والی بات ہے دوستو جرہا دیکھو آسمان کو اٹھا رہے ہیں زمین کو بچھا رہے ہیں جیسے جیسے وہ آسمان کوئی پترہ ہے کدھر رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں میں نے اس سے تین دفعہ اس نے بولے آسمان پہلے بنایا تین دفعہ اس نے بولے آسمان پہلے بنایا بولا تو ہے اگر آسمان پہلے بنایا ہے تو اٹھایا کہاں سے ہے بھئی اس کا یا دیکھو ساہل اگر اس کی آرگیمنٹ اس کی آرگیمنٹ صحیح ہو نا تو یہاں پہ اللہ کہے اس نے حسمان بنایا پھر اگلی آئے دونے چاہیے اس نے زمین بنایا پھر یہ آئے دونے چاہیے زمین کی چھت اوپر کی یہاں پہ یہاں تو یہ بولے کہ ایک آیت میں سی ہے زمین بنایا کہاں پہ لکھا تو اب صورت اپ صورت میں جائیے نا ارے وہاں پہ اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے تمام جاندار بنایا اس کے بعد سمس تھی وہاں پھر میں نے اسمانوں کا رکھ کیا اسمان میں رہے وہ تو الٹی ایس ہے وہاں بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بنانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسمان تھا ہی نہیں دھوہا تھا it was smoke وہاں پہ لکھا ہے دخاخا اور دخاخا دھوہا تھا تو اسمان تھا ہی نہیں ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسمان کی اسمان اللہ نے پہلے بنایا آپ نے کہا ہے وہاں پہ بعد میں بنایا ہے پھر اس نے اسمان کا رکھ کیا جس وقت وہ دھوہا تھا اس نے اس کو اسمان بنایا اس نے کہا آجا میں تو یہ آواز دے رہا ہوں بنجا اس نے کہا میں بنجا تو جراب حضرت عزت محب اللہ میاں تو بھائی وہاں پہ سم کا ورڈ کلیر کرتا ہے اس چیز کو کہ زمین بنانے کے بعد اسمان بنایا آپ مجھے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسمان پہلے بنایا وہاں پر خلاقہ کا لفظ نہیں یہ استیوا کا لفظ ہے خلاقہ کے لفظ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہاں پر اسمان نہیں تھا دھوہا تھا بھئی یہ پیدائش کیلئے خلاقہ کا لفظ استیبان ہوتا ہے یا تم لوگ کتنے بے وقوف ہو کیا کہہ رہا ہے پھر وہ اسمان کی طرف متوجہ ہوا اس وقت دھوہا تھا اور اس نے اسمان ازمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو آگے کیا کہتا ہے اللہ پھر اس نے کمپلیٹ کیا یا چھپے تب اس نے دو دن کے اندر اندر سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان پر اس کا قانون وہی گیا اب اس نے سات آسمان دو دنوں میں فی یومین میں بنایا ہے فی یومین کمپلیٹ کیا اب مجھے بتاؤ آسمان پہلے بنایا زمین آسمان پہلے بنایا پھر زمین بنایا لیکن آپ کو یہ غلط تہمی ہے جہاں پر زمین کی پیدائش پیدائش کی بات ہے وہاں آسمان کی پیدائش کی بات نہیں ہے جہاں آسمان کی پیدائش کی بات ہے وہاں زمین کی پیدائش کی بات نہیں ہے سہل یا ختم یا اچھا وقص بھائی آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھا تھا آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دیر کے لیے آپ کی بات کے ساتھ چلتے ہیں کہ زمین کو بات میں بنایا ٹھیک ہے آپ نے کہا آسمان کو بنایا اللہ کہہ رہا آسمان کو بنایا اور اس کو پھر اٹھایا تو اٹھایا کہاں سے کدھر پڑا ہوا تھا آسمان جو اللہ کو اٹھانا پڑا بھئی تو دونوں آج سورت انبیاء میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ دونوں ملا ہوا تھا وہ الگ ہے وہاں تو ملا ہوا ہے خلاص خلاص اوکے خلاص بائی بائی خلاص اور وہ جو انویزیبل پیلر ہیں جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ان کا کیا کروں میں تو وہی بھو اللہ کہتے ہیں آپ لوگ غلط سوئے وہی اللہ کی مینی زمین اسمان اٹھایا بغیر عمد بغیر عمود کی جن کو تم دیکھ سکتے ہو ان کو تم دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو بغیر بغیر عمود کی بغیر پیلر کی تم نہیں دیکھ رہے ہو جن کو تم نہیں دیکھ سکتے which you cannot see بغیر پیلر کے that you cannot see بھئی اللہ کہہ دے کہ تم اسمان کو نہیں دیکھ رہو بغیر پیلر کا مینی اٹھایا ایسا کہ ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو ایک منتے آسمان بغیر ستونوں کے کہ تم اس کو دیکھ لیو میں پڑھ لیتا ہوں ارے عربی بھی دیکھا لیے سب کچھ نکال لیے تمام تفسیریں بھی یہ کہتی ہیں سارے سکولر بھی یہ کہتے ہیں ساری ترانسلیشنیں بھی یہ کہتی ہیں یہ تمہاری ترانسلیشن تم کانس لے کے آتے ہو کہ میرے قرآن کریم کی تفسیر کرو کچھ ترانسلیشن کہ میرے آیات کی تفسیر کرو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس علم ہے نہیں کہتا قرآن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان آیات تمہیں تدبر کرو اور پھر سکولرز کے پاس جانے کو کیوں کہتا ہے اللہ وہ اہل ذکر سے یہ مراد نہیں ہے اس کا یہی مطلب ہے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اسی پوچھو کوئی بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس علم ہے ان کے پاس جاؤ اللہ رسول مر گئے آیات پورا کرو آیات پورا کرو آیات پورا کرو سنو سنو اس آیات پورا کرو بس پورا کرو اس آیات پورا کرو اگر تمہارا جگڑ آئی پیشن کسی چیز میں پردوہو اس کو اُلتاؤ اللہ کی طرف ورسولی اس کی رسول کی طرف تھا ٹھیک ہے اللہ بھی مر چکے اور رسول بھی مر چکے دونوں مر چکے ہیں تو اب ہمیں کس کے پاس جانا ہے اولو العلم ہے ار کے پاس جن کے پاس علم ہے ایک منٹ اللہ وہ ذات ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوت ارے بھائی اللہ جواب دے سکتے ہیں میں اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے اس آیاتوں کو سمجھا دے جواب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے مر گیا بھائی محمد تھا قرآن چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1 کیا کہتا ہے اس وقت سوال کر لو محمد زندہ ہے بعد میں نہیں کر سکتے سوری تا تا بھائی تو بھائی بات میں کیوں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ جواب دینے چوکا نہیں ہے مر گیا اللہ محمد سے اللہ بھی مر گیا اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں نہیں ہے یہ دونوں جواب نہیں دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی لفظ یوز کر لو اللہ مر گیا یا زندہ ہے جواب نہیں دے سکتا تو کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس جانا ہے حالی کریم ہے اللہ کہتے جو چیز میں تم اختلاف کرتے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا ہمارے پاس قرآن کریں میں سب کچھ کا بھائی اللہ کو بلا لاؤں میں ساتھ بیٹھ کر لے اللہ کو بلا لے بلا کے لئے اللہ کو بیٹھ کریں میں ساتھ سبر کرو وقت آئے گا وقت آئے گا اس وقت چپیڑ کھالے گا اللہ سے مرجع گا میرے ہاتھ کے یہی کی چپیڑ سے اللہ کی ایک دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ بھی ہے نا میں نے الٹے ہاتھ سے جانا اور میں نے چپیڑے ماردنی دو آنکھ بھی بار نگلانی اللہ کی نکل ہوتی بھائی آپ کا دادا کہا ہے مجھے بتائیے آپ کا جو پہلی پیڑے وہ کی در گیا وہ مارس پہ مارس پہ ہاں مارس میں بھائی ایسا کرو کچھ یہ لے محسوس کرو میرے بھائی ایسی الفاظ بولا کرو جو لوگ بھی استفادہ کرے بھائی آپ کے حسوس سے استفادہ کرو گیا آپ نے اسمان پہلے پیدا کر دیئے آپ کے سکالورک پہلے کہہ رہے ہیں زمین پہلے پیدا ہوئی پھر آپ نے اسمان کو اٹھا دیا اوپر زمین ہے ہی نہیں اسمان اوپر اٹھا دیا ایسے پلے لگا دیا جو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور پھر اللہ نے تو اسمان کو اٹھایا رہا ہاتھ پہ جس دن اللہ چھوڑ دے گا اسمان زمین پہ گر جائے گا نہیں گرے گا ایک مل بھائی یہ مراحل ہے بھائی میرے بھائی یہ ہر چیز کا مراحل ہوتی ہے جس دن اللہ نے اپنے ہاتھ ہلا دیئے تو اسمان زمین پہ گرے گا کی نہیں گرے گا مجھے بتائیں بھائی اس آیات قیم مطلب نے اس آیات قیم مطلب نے اللہ تعالی زمین اور اسمان تامے ہوئے ہیں اپنی قدرت سے تامے ہوئے ہیں اللہ نے تامے ہوئے ہیں اسپیس گئی بھار میں گریوٹی گئی بھار میں اللہ نے تامے ہوئے ہیں جس دن اللہ نے چوڑا اس دن آئے گا جل جلو اور زمین ہو جائے گی دخاخا چوٹ دے گا اللہ اتنے ہزار سال سے زمین پکڑ کے بیٹھا ہویا ہے اس کا ہاتھ جس دن تھگیا وہ ہاتھ کھول دے گا زمین گر جائے گی جیس میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگ کے قیامت آئیں گیں کہتا ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے آدم میں کو لگ رہا گراویٹی اللہ ہے یہ تو کمال ہو گیا کہتا ہے جس نے جس نے اللہ نے ہاتھ کھول دیا زمین گر جائے گی قیامت آ جائے گی زمین گر جائے گی بھئی قیامت کی بھی علامات ہے سب کچھ علامات ہے لیکن آپ لوگ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ابھی آپ نے بولا ہے پیدائش کے مراحل ہے میرے بھئی زمین اور آسمان جو ہیں زمین اور آسمان اللہ نے تامی ہوئے آپ نے بولا جسے اللہ چوڑے گا اس دن دلدل آئے گا آپ نے بولا گریویٹی کہاں گئی اس آیت میں سے نہیں ہے جس طرح آپ بولتے ہیں کس طرح ہیں آپ آیت نکالیں صورت پاتھر کے آیتیں نکالیں میں نہیں نکال رہا آپ کچھ بھی تمہیں دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں اب صرف تم بات کرو اللہ نے پکڑا بتا میں ہوئے ہے کے نہیں بھئی میں کہتا ہوں وہ آیت آپ نکالیے اللہ تامی ہوئے ہے کے نہیں بھائی زمین اور آسمان کو اللہ تامی ہوئے ہے کے نہیں تو اب نکالیے نا میری بھئی آپ کو کیا تھا میں نے نکالتا میں نے نکالتا آپ کی مرضی ہے میں نے کبھان سورت پسولت میں آپ کو سمجھا لیتا ہے سورت پسولت نکالی ہے اس میں کیا لکھا ہے پہلی وہاں زمین پیدا کیا سورت پسولت زمین کی لیکن جہاں سمس سوائے الیس سماع وہاں آتے وہاں پیدایش کی بات نہیں اور وہاں استیوا کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں آپ صحیح ہیں جائیں یاشی کریں ایفن انجوائے کریں آپ صحیح ہیں زمین اللہ نے بعد میں بنائی ہے اسمان اللہ نے پہلے بنایا پھر اس کو اٹھا بھی لیا اوپر اور اس نے اور اللہ جس دن اسمان کو چھوڑ دے گا اس دن قیامت آ جائے گی کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑا بیا پیلرز کوئی نہیں ہے رائٹ اور زمین بھی فولڈ ہوئی پڑی تھی ایک منٹ صاحب بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں آپ لوگ یا تو ایک آیات لیتے ہیں یا آیات کا کچھ حصہ لیتے ہیں پھر آپ لوگ مسئلہ ہوئے ہیں ارے بھائی میں نے آپ کو چھ آئی تھی دیکھائیے ہیں چار آئی تھی دیکھائیے ہیں آپ دونوں کو کنٹرڈک کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں آپ مجھے بول لیں اللہ یہ ساری چیز ایک جاتا کیوں نہیں لکھتا تھا اللہ پاگل کیوں اس کا دماغ کیوں خراب ہے پاگل کا بچہ کیوں ہے ایک ہی جگہ پہ کلیکٹیو بھی لکھے اوپر سے نیچے تک ایک پیرا گراف کے اندر سب کو سمجھا جائے گی ہاں ختم ہو جاتا مسئلہ نہیں یہی تو اللہ کی کلام ہے نا یہی تو اس کی پساہت اور بلاغت ہے بھائی آپ لوگ جیسا کہاں نہیں کنفیوزن کریٹ کرنا کنفیوزن کریٹ کرنا یہ اللہ کی فساہت اور بلاغت ہے کنفیوزن کریٹ کرنا آدھی بات ادھر لکھنا آدھی بات ادھر لکھنا لوگوں سمجھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے سہل بھائی آپ نے قرآن کریم توڑا سا پڑھا میں نہیں سمجھا ایسا تو نہیں ہے اس کے لئے تو کئی سال لگتا ہے کئی سال ارے 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 یہ مجھے بتا کہ اللہ نے تین ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ والی بات کیوں لکھی ہے اگر یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہیں میں بتاؤں کیوں لکھی ہیں یہ آیتوں کے درمیان کئی سالوں کا فاصلہ ہے محمد نے ایک دوار کچھ بولا پھر دوسری دوار کچھ بولا پھر تیسی دوار کچھ بولا محمد کو خود یاد دی رہا کہ پہلے اس نے کیا بولا تھا اب تم جیسے لوگ آتے ہیں کہ نہیں اتنی بڑی کنٹر اڈکشن ہے اس کو سیدھا کیسے کریں that's it that is the only answer for this stupidity اور کوئی آنسن نہیں ہے اسیس کا محمد نے یہ تین ڈیفرنٹ لوکیشنز کے آئیتے کوئی دس سالوں کے درمیان دیئے ہیں اس کو خود نہیں پتا لگا پہلے اس نے زمین منائی تھی یا پہلے اس نے آسمان منائی تھا بھونگی مار گیا ہمارے توقعز بھائی جو آپ کے لئے فصاحت اور بلاغت ہے ہمارے لئے وہ این بے اکوفی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے اور مومنوں کو بھی سوچنے دیجئے اس بارے میں کہ کیا یہ اس کو فصاحت بلاغت کہیں گے یا اس کو جو ہے وہ پاگلپن یا پھر کہتے نا کی جاہلانہ طریقے سے اپنی بات رکھنا کہیں گے لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے ٹھیک ہے وکات بھائی جو لوگ بیٹے ہیں آپ کی سٹریمی بھائی وہ سب ہمارے ہندو بھائی اٹسی پچھاسی پرسنٹ ان لوگ کو کیا مغروبی آر بھی ہندو بھائی کیسے ہوگے ہندو تمہارے بھائی کیسے ہوگے ہندو تمہارے بھائی کیسے ہوگے ہندو تمہارے بھائی کیسے ہوئے تو اللہ کیا کہتا ہے جو میری پرستش نہیں کرنا اس کے ساتھ تم نے دوستی بھی نہیں رکھنی تم نے تو اپنے ماں باپ اگر ہندو ہو جائے تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی سورہ توبہ کی آیت نمبر ستہ رہے کے بات نہیں کون سی کیا کہتی یہ کہ تم نے اپنے پیرنس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی اگر وہ کافی نہیں ارے ارے بلکہ سنو یاد ارے ایک میں کوئی پوائنٹ تو رکھنے دو اپنا وقاز بھائی بلکہ حضرت نو کا جو بیٹا ہے اس نے جب کفر کیا تھا تو جب اس کو میری دعا کی تھی اپنا حضرت نو نے اللہ سے کہ یہ تو میری آل میں سے وہاں پہ اللہ بھڑک گئے تھے اللہ بھڑک گئے بولے کیسے کہہ سکتے ہو تمہارے آل میں سے یہ سائل بھائی یہ دیکھو آپ اپنے باپ کو نہیں بنا سکتے اہل ایمان والوں اپنے باپوں اور بھائیوں کو اللہ بھائی یہ دوسرے لوگوں کہہ رہا ہے بھائی اللہ کہتے ہیں اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست اور مائیتی نہ بناو اگر انہوں نے ایمان کے پاس میں کفر کو پسند کیا ہے اس نے ہندووں کو بھائی گئے دیا یہ سر یہ ہے اس وقت صرف اور صرف وہ لینے کے لیے ہمائیتیں لینے کے لیے ہمائیتی ٹٹو اللہ تو کہہ رہا ہے تم اپنے بھائی کو بھائی نہیں بنا ہوگے بھائی وہ آدم کی اولاد میں آگے بیٹھا با ان کو ٹھیک ہے وقت بھائی پباکاس بھائی کی بولتی باند ہو گئی ہے ٹاٹا بھائی بھائی ہو گئے لگتا کچھر میں کھانا ہی نہ بنا رہا ہے آپ لوگ جب نہیں ماننے تو نہیں ماننے ہمارا مرضی قرآن سامنے اچھا ہمارا مرضی نہیں ہے آپ نے ایک آیت ایک منت بھائی آپ صورت ممتحین ہے کہ آٹھ نمبر آیت نکالے اس میں ساپ نکالے میں اس کا کیا کروں اس آئے کو کیا کروں اس کو جلا دوں بطی منا کے لے لو اس کو بات کرنی دوں مجھے کہیں پر مختصر بات کی جاری ہے کہیں پر اجمالاً بات کی جاری ہے یہ ایک آٹھ نمبر ممتحینہ مر گئی ہے وہ پیچھے ہے یہ سورہ توبہ ہے اب اب آپ لوگوں نے مکہ فتح کر لی ہے اب آپ طاقت میں ہو یہ تب کی بات ہو رہی ہے بکواس کرتے ہیں میرے ساتھ جاؤ ایسا کرو اپنے ڈیڈی کو لے کے آو جس کو قرآن پتا ہو تمہیں پتا کچھ نہیں ہے تمہیں صرف اور صرف تمہیں رٹا لگایا بھائی ہے اور تم لوگوں کی سٹریموں میں جاتے ہو اور ان کو بے وکوب بناتے ہو اپنے رٹے کی بہت سے اچھا ایڈم ان کو یہ ایک آیت دے دے جہاں پہ اللہ کافروں سے دوستی کرنے کے لئے کہہ رہا ہے ان کو بھائی بول رہا ہے انصاف انصاف کی بات نہیں دوستی یا ان کو اپنا بھائی سمجھنے کے لئے بول رہا ہے ایک آیت پیش کریں مجھے بھی جاننا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس نے صرف آدم کی اولاد دکھانی ہے سورہ ممتینا سے کہ تم سب بنی آدم ہو بس اس نے یہ دکھانا ہے اور کچھ نہیں بنی آدم تو سارے ہیں اس نے مسئلہ نہیں ہے نہیں دکھا سکتا جاؤ دکھاؤ بھائی مانو سائل کی بات دکھاؤ دکھائیے اس میں کیا لکھا ہے وقص بھائی کوئی آیت ہے جہاں پہ اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے حود علیہ السلام کو اپنے بائیوں کے طرف بیجا اللہ تعالی جو قوم تھا وہ کابر تھا حود علیہ السلام مسلمان تھا حود علیہ السلام کا اللہ پس کیوں لے کر آیا وہ مسلم نہیں تھے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ موسیٰ کی موسیٰ کی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے وے آپ محمد کی باتوں پر ایمان لائے وے ہو موسیٰ کی جو تیس تھی وہ ساری کے ساری موسیٰ کے ساتھ دفن ہو گئی تو ریعت نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ضبور نہیں ہے آپ لوگ کے پاس قرآن ہے آپ کے پاس قرآن کیا کہتا ہے مجھے وہ مبتہ ہو محمد نے جب چوری کی تھی محمد نے جب چوری کی تھی آیتے تو ریعت میں سے تو وہاں پہ حسابتہ فرق ہے وہاں پہ بھائی ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں محمد کی شریعت کے مطابق نہیں ہے شریعت محمدی کی بات کرو شریعت موسیٰ بات نہ کرو میرے ساتھ چوری کا مان لے کیا آتے ہو یہاں پہ کیا کرو میں اس حسابت کے ساتھ بات سنیے خاہل نے آپ کو سمپل سوال کی ہے خاہل نے وہی دین پارٹس میں ہے نا ورنہ موسیٰ کے پر پانچ نمازیں دکھا دو موسیٰ کے اوپر زکاة دکھاؤ نا زکاة تو آئی ہے پھر اس کے اوپر عیسیٰ کے اوپر ارے بچوں والی بات کرتے ہو میرے ساتھ میں کل پہدا ہوں میں ہندو تھا ساری عمر مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے ارے بچوں کی باتیں کرتے ہو میرے ساتھ تو مجھے تو بول نہیں دیجی میری بھئی بول لے تمہیں صحیح والی بات کرو گے میں ساتھ تم کہاں کاری شریعت اس آیت کا کیا کرو جو تمہارے سامنے ہے اس کا کیا کرو بھائی کو تمہیں دوست بھی نہیں رکھنا کیا کرو بھائی دوست اللہ نے ان لوگوں نہیں کہا کہ دوست مت رکھو جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں تمہارے دین کے خلاف لڑتے ہیں کہاں پہ لکھا لڑائی اپنی مردی سے کہاں لکھا ہے سایت میں لڑائی اس میں نہیں دوسری میں لکھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی ارے بہنے سارا پڑھا ہوا ہے مجھے پتہ ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی دوست ہی نہیں رکھ سکتے اپنے باپ کے ساتھ دوست ہی نہیں رکھ سکتے اگر وہ کفر پہ ہے ایمان کی بجائے آپ مجھے کس طریقے سے آپ آپ مجھے کس طریقے سے کسی بھی نون مسلم کو دوست یا بھائی بنانے کی بات کر رہے ہیں بلکہ دوست سے زیادہ اوپر ہوتا ہے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کو جو خونی بھائی ہے اس کو بھی دوست نہ بناو آپ جو دوست ہے اس کو بھائی بنانے میں تو لے ہوئے ہیں اتنا اُلٹا جل رہے ہیں آپ وقاص بھائی تھوڑا بھائی فکر کرو یار وقاص بھائی ساہل بھائی ان لوگ کو مستثنہ کر آئے ہیں مستثنہ کا مطلب ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں دین کے بارے میں اور تمہارے خلاف بڑتے ہیں کہا ہے اس آیت میں نہیں ہے نا تو اس آیت میں کہتا ہے اس آیت میں کدھر ہے وہی تو پوچھ رہا ہے اس آیت میں بھی لکھا ہے جو لوگ اسلام کی بجائے کپر کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسری مطلب ہاں ظاہر ہے لڑائی گھر کر رہے ہیں وہ ہاں تو ظاہر سی بات ہے ہندو جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ تو اپنے کفر کو ہی پسند کرے گا نا بھائی مجھے مجھے کسی ایک آیت دے قرآن میں جو کہے کہ کفار تمہارے بھائی ہیں پلیز مشرک تمہارے بھائی ہیں ایک آیت دے میں نے آپ کو پہلے کہا میں نے نہیں آپ کو پہلے کہا قرآن کچھ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہے بابا جی کا ٹھلو مجھے یہ بتائے محمد نے قرآن میں کہاں پہ لکھا اللہ نے کہ نون مسلم تمہارے بھائی ہیں وہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ بات ہو رہی ہے خونی بھائی کی that is a contextual thing کہ آپ اپنے بھائیوں کی طرف جاؤ جو وہاں پہ یہ تو نہیں کہہ ساتھا کہ اپنے دشمنوں کی طرف جاؤ اب دماغ خراب ہے تمہارا وہ خونی بھائیوں والا بات ہو رہی ہے کہ اپنے خونی بھائیوں کی طرف جاؤ it has nothing to do with دوستی or anything else ٹھیک ہے تم بے وکوفوں والے logic لے کے آتے ہو جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اب میں نے اگر تمہیں کہنا تمہارا بھائی کافر ہے تم مسلمان ہو میں نے اگر تمہیں کہنا کہ اپنے بھائی سے جا کے چیز لے کے آؤ اور مجھے تمہارے تو پھر میں کیا کہوں گا اپنے دشمن کے سے چیز لے کے آؤ اللہ نے جب بتا دیا کہ وہ already کافر ہیں کفر بھی ہیں تو پھر اور نمبر دوسری بات وہ جو آئیتے ہیں وہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ آپ کی حجت نہیں ہوتی وہ آپ کا order نہیں ہوتا order یہ والی آئیتے ہیں اے اہلِ ایمان کیا کرو یہ order ہے یہ حکم ہے وہ حکم نہیں ہے وہ story telling ہے قرآن زمانے میں کیا ہو رہا تھا وہ وہ ہے یا تمہیں قرآن پرنا نہیں آتا قرآن پر غور نہیں کرتے کس چیز کو اللہ order کہتا ہے اور کس چیز کو story telling کہتا ہے تم story telling سے مجھے حجت نکال کے دو کہ ایک کلیر ورس کے گیسٹ جو کلیر ورس کہہ رہی ہے اے اہلِ ایمان تم نے یہ کر رہے ہیں بات ہوگی آپ کا سائل مجھے اس کے اوپر دوسرا ہے نا عباس ان دونوں کے پر بہت سا چڑتا ہے بلا با جاگا کیوں اس میں چڑتا ہے کہ یہ دونوں علم رکھتے ہیں کسی حد تک they have the knowledge اس میں سمجھے زیادہ خوز آتا ہے میرا خون کھولتا ہے ان سے بات کر کے کہ ان کو پڑا ہوئے ان کو پتہ ہے لیکن جلیبی بنانے میں یہ لوگ جو ہیں نا ماسٹر ہیں اگر یہ تھوڑا سا ٹائم لگا لے نا جلیبی بنانے کے ماسٹر کرنے کی بجائے اور اس جو اتنا دماغ جو لگاتا ہے جلیبی بنانے کے لیے نا اس کی بجائے یہ اس کو اسی دماغ کو صرف یوز کریں لوجیکلی میں نے پتا لگے گا کہ کتنے بڑے بیوکوف اور گٹر کے ذرے بسیں میلو آپ اگر گدے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زبرانی بان جاتا وہ گدہ گدہ ہی رہتا ہے یہ ہمارے امران خان نے کتنا بہترین بات کی ہے امران خان صاحب بہترین لب یو امران صاحب زندگی میں کبھی ایک ہی بات آپ نے زندگی میں اچھی کی ہے شاید یہ ملی ایک ملے ایک ملے ایک آیت سورت ممتہین ہے جس کو مستثناء کر آیا لائن حکم اللہ اللہ منہ نہیں کرتا ہے تم لوگوں آیت نمبر آٹھ ہے اللہ منہ نہیں کرتا تم لوگوں کو تم لوگوں کو اچھا بہوار کرنے سے مجھے اللہ منہ نہیں کرتا ہے میرا کام اللہ منہ نہیں کرتا تم لوگوں کو کیا کرنے سے اچھا ایٹیٹیوڈ کرنے سے That's it منع نہیں کر رہا حکم پھر نہیں ہے یہ تو حکم ہے ان کے ساتھ دوستی نہ کرو اگر تمہارا بڑھے ماں یا بڑھا باپ آ جاتا ہے تو اللہ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ تم اسے کھانا پروز دو بھئی اوپر تارے دو آیت آپ نے بات کر لیا ابھی تمہیں نہیں نہیں تمہیں آیت بولی ہے میں نے وہ آیت تمہیں پوری پڑھ دی ہے کیا میں نے غلط پڑھی ہے مجھے بتاؤ غلط پڑھا ہے نا جو لوگ مستثنہ اس کو بھی الگ رکھتا ہے مجھے پڑھنے دی سائل بھائی توڑا انصاف کرنے دو نا ارے کرو انصاف تیری اچھا ٹھیک ہے ایڈم ایڈم بولنے دو آتے اپنے پاس بڑی بات ہے کوئی نہیں بولو وقت اللہ منہ نہیں کرتا ہے تم لوگوں کو عنی اللہزین ان لوگوں سے لم یو قاتلوکم جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ہیں دینی دین کے بارے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور تم کو نہیں نکالا اپنے گھروں سے انہیں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں دین کے بارے میں اور نہ ہی تم کو گھروں سے نکالا انتبروہم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور اس کے ساتھ انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقین اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے والوں کے ساتھ تو اس آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو بھی غیر مسلم ہیں اور وہ ہرہاں ساتھ نہیں لگتا ہے جن کے بارے میں مجھے یہ فرض ہے آرڈر ہے ایک ملی سوال ہے آپ بول دیا ہے بول دیا آپ نے یہ فرض ہے آرڈر ہے ہاں آرڈر ہے قرآن گریم کے آیاتے کہاں پہ آرڈر ہے پڑھو اللہ تمہیں اس بات سے روکتا نہیں ہے یہ آرڈر ہے ایک اور بھی نہیں چاہتے ساحل میں تمہیں ساحل میں تمہیں میں تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم چینی نہ کھاؤ اس کا کیا مطلب ہے اب اس نے اس کا جلی بھی شروع ہو گیا اچھا میرا کنیکشن کا کچھ ایشو ہے میرے کنیکشن کا کچھ ایشو ہے بار بار آپ لوگ کی آواز بریک ہو کے آ رہی ہے باہر جا کے واپس آتے ہیں لیے لیپ ٹاپ سے کنیکٹیڈ ہو اچھا تو باہر جا کے واپس آنا ہے کیا کرنا ہے نہیں وکاز بھئی آپ کی بات فٹا فٹ کمپلیٹ کرو یار پھر ختم کریں گے لوکازی کہہ رہے مجھے اس نے موقع دیا مجھے بول نہیں دیجی نا اس آیت کا یہی مطلب ہے جو بے غیر مسلم ہے اگر وہ میرے ساتھ میری دین میری دین میں نہیں لڑتا ہے اسلام کے بارے میں مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو انصاب کرو اللہ احسان کرنے والا محبت رکھتا ہے دوسری جو آیت ہے اکر 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 اک اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کہے کہ اے ایمان والوں نیکی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے جنگ نہیں کرتے نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ جب بات کر رہا ہے اس نے یہاں پہ یہ ایڈیشنل ورڈ کیوں ڈالا کہ نہیں روکتا تم کو اس کی مجھے لوجک دو اس کے پیچھے چلو ٹھیکی جو پیچھے آیات میں پڑھ لیتا ہو ارے پیچھے پھر وہی بات اس کا جواب نہیں دو گے پیچھے ایک اور آج کو پڑھو گے میرا نمبر ارے نمبر کے کچھ لگتے جواب دو پہلے مجھے اس لیے یار دیکھو بات سنو مجھے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ نہیں پسند ہے جو پندرہ پندرہ منڈ مانتے ہیں مانگتے ہیں سپیچ کرنے کا سپیچ نہیں کرنا آپ نے قائد پڑھی ہے آپ نے قائد پڑھی ہے میں نے اس قوال کیا سوال کیا ہے حکم ہے کیا یہ حکم یہ قرآن کے آیات ہے یہ حکم الہی ہے اس کا جو پیچھے آیا ہے اس میں دوستی بھی لکھتا ہے کہ انہوں کے ساتھ دوستی بکتر ہو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں دین کے بارے ایک میرے ایک میرے سائل بھائی سائل بھائی اس کے جو نیچی آیات ہیں میں پڑھ لیتا ہوں یار ایک میرے مجھے دیجئے انما یا نہ حکم اللہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگ کو منع کرتا ہے عنی اللہزین ان لوگوں سے خاتلوکم جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ دینی دین کے بارے میں و اخرجوکم من دیاریکم اور تم کو نکالتے ہیں تمہارے گھروں سے وظواہرو علی اخراجیکم اور مدد کرتے ہیں تمہارے خلاف ان تولوہم ان لوگ کے ساتھ دوستی مت کرو فقط ان لوگ کے ساتھ دوستی مت کرو و مئی تولوہم اور جس نے اس کے ساتھ دوستی کیا فولائکہمز والمون وحی لوگ ظالم ہیں آپ قرآن کریم کو پورا پڑی اس آیات سے ثابت ہوتا ہے جو میرے ساتھ دن میں لڑتا ہے مجھے اپنی نکالتے ہیں ان کے ساتھ بولا ان کے ساتھ دوستی مت کرو ختم ہو گیا بعد اب مجھے اس کا جواب دو جو میں نے کہا ہاں جی جو میں نے کہا تھا اس کا جواب دو جی جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب منہ بھی کرتا ہے یہی حکم الہی ہے نا اوکی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ فرض نہیں ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک آیات میں اللہ منہ کرتا ہے ایک ہر آیات ہر آیات محکم ہے فرض ہے یہی حکم ہے مقاس اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا اس کا کیا مطلب ہے اچھا میں adam میں ایک مثال دوں کیا ہو سکتا ہے ابباز بھائی کو سمجھ میں آ جائے ابباز بھائی اگر یہ statement آپ کو دے کہ اللہ آپ کو منہ نہیں کرتا ہے نفیل نماز پڑھنے سے کیا آپ نہیں بھی پڑھ سکتے ہو نفیل نماز میری آواز آ رہی ہے کہ adam میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے میں ایک مثال دیا کہ اگر اللہ ایسا کہے کہ میں تم کو منہ نہیں کرتا نفیل پڑھنے سے تو کیا سیئے vasemple بھائی چل دیا example سن کے بھائی ڈیو ڈیو ڈیو